پھر ہم دیکھتے ہیں جب یون وہاں آتا ہے تو سوجے اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس کیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے یون پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی سسپیکٹ لسٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہیں میں جانتا ہوں یعنی وہ اپنے ڈیڈ مسٹر چھوئی اور بھائی وین کی طرف اشارہ کر رہا تھا پھر وہ سوجے سے پوچھتا ہے کہ آپ آخر کیوں اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں تو سوجے بولتی ہے کہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کیس کے ذریعے کچھ ایسی باتیں پتا چلیں گی جو میرے لیے یوسفل ہوں گی یون بولتا ہے کہ آپ بہت بدل گئی ہیں جب آپ مجھے ٹیوشن پڑھاتی تھی تب آپ بہت جولی پرسن ہوا کرتی تھی لیکن اب آپ ایک کولڈ پرسن بن گئی ہیں میں اب بھی آپ میں پرانی سوجے کے ڈھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ ہی وہ ایگریمنٹ میں اپنی کنڈیشن لکھتا ہے اور سائن کر دیتا ہے پھر وہ سوجے کو کہتا ہے کہ میری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ چین کو ڈیٹ نہیں کریں گی یہ سن کے سوجے حیران ہو جاتی ہے یون بولتا ہے کہ میں نے آپ دونوں کو ہوتیل میں دیکھا تھا آپ اس کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھی میں نے آپ کو پہلے کبھی ایسے سمائل کرتے نہیں دیکھا انفیکٹ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ ایسے بھی سمائل کر سکتی ہیں چین بہت ہی انٹریسٹنگ لڑکا ہے اور میں اس سے دوستی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کیا آپ بھی اسے پسند کرتی ہیں سوجے بولتی ہے کہ ایسی فضول باتیں کرنی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ تو یون بولتا ہے کہ اس کا مطلب آپ شور نہیں ہیں یہ تو اچھی بات ہے اب آپ نے میری کنڈیشن یاد رکھنی ہے کہ آپ نے چین کو ڈیٹ نہیں کرنا وہ سوجے کو پریشان چھوڑ کے چلا جاتا ہے بعد میں جب چین آتا ہے تو وہ بینہ کسی کنڈیشن کے وہ ایگریمنٹ سائن کر دیتا ہے اور سوجے کو بولتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے سیکرٹس اپنے پاس سیف رکھوں گا اس کے جانے کے بعد سانگ تو اس سے بہت امپریس ہو جاتی ہے جبکہ سوجے اس کے ایگریمنٹ کو دیکھ کے سوچتی رہتی ہے اس کے بعد وہاں سوجے کی موم آ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہنگامہ کریئٹ کرتی ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سوجے انہیں انشورنس کے پیسے نکلوا کے دے دوسرا اپنے بھائیوں کو سٹور بھی اوپن کر کے دے اور سوجے فیلحال اس کام کے لیے ایگری نہیں تھی اس لیے موم تو بہت شور مچاتی ہیں تب چین آکے انہیں کام ڈاؤن کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے بزنس کی بہت اچھی نالج ہے اس لیے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تب ہی سانگ بھی موم کو بولتی ہے کہ یہ سوجے کا سٹورنٹ ہے اس کا ایک ہوتیل ہے اور یہ ایک بلڈنگ کا آنر بھی ہے یہ سن کے موم تو فوراں چین کی ہیلپ لینے کو تیار ہو جاتی ہیں ان کی یہ باتیں اندر کھڑی سوجے سن رہی تھی اور پھر مسٹر کی بھی انہیں جاتا دیکھ لیتے ہیں پھر وہ سوجے سے مل کے کہتے ہیں کہ تم پارک سو یونگ کے قاتل کو ڈھوڑنا چاہتی ہو وہ بھی لیگل کلینک کے سٹوڈنٹ کے ذریعے کیا یہ تمہیں ٹھیک لگتا ہے سو یونگ ان کی باتیں سن کے سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ جب وہ کم دونگو یعنی چین کیا کیس لڑ رہی تھی تب ہی مسٹر کی نے اسے ٹی کے لا فم جوائن کرنے کا کہا تھا پھر وہ انہیں کہتی ہے کہ میں بس صحیح جواب ڈھوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میرے پاس یہی ایک ریزن ہے یہ سن کے مسٹر کی ہسنے لگ جاتے ہیں جبکہ سوجے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے بعد میں وہ سونگ کو فون کر کے اپنی موم اور چین کا پوچھتی ہے سونگ بتاتی ہے کہ چین تو بہت ہی کمال کا لڑکا ہے آپ کی موم اس کی باتیں بہت ہی کانسنٹریٹ کے ساتھ سن رہی ہیں پھر ہم چین کا ہوتیل دیکھتے ہیں موم سونگ کو بتاتی ہیں کہ چین بہت ہی امپریسیو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ میرے بیٹوں کو ایک اچھی لوکیشن ڈھوڑنے میں ہیلک پرے گا سٹور اوپن کرنے کے لیے اور انہیں بزنس کے معاملے میں ایڈوائز بھی کرے گا تب ہی چین بولتا ہے کہ جی بلکل انہیں پہلے چھ مہینے فش مارکٹ میں کام کرنا ہوگا اور ایکسپیرینس لینا ہوگا تو موم بولتی ہیں کہ بلکل میں اس بات کا لازمی خیال رکھوں گی چین کے جانے کے بعد موم سونگ کو کہتی ہیں کہ کاش سوجہ دس سال چھوٹی ہوتی تو میں چین کو اپنا دماد بنا لیتی نیکس سین میں ایس پی پارٹنر کمپنی نے ہینسو بائیو کو ایکوائر کر لیا تھا 2.1 بلین ڈالرز آفر کر کے اس لیے انہیں بھی بہت سٹرانگلی فائدہ ہوا تھا اور اسی وجہ سے سوجہ کو بھی 70 ملین ڈالرز ریسیب ہو گئے تھے اور ایک بار پھر وہ ٹیکے لا فرم کے ایمپلائز کی نظروں میں سٹار بن گئی تھی نیکس سین میں وین پھر سے مصر چھوٹی سے سوری بول رہا ہوتا ہے کیونکہ سوجہ کو بہاماس کی کمپنی میں موجود اس کا نام پتہ چل گیا تھا دوسرا اگر اس ہونے والے کانٹریکٹ میں کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو ٹیکے لا فرم کو تین گناہ زیادہ پینلٹی فی پیکنی ہوگی مسیل چھوئی بولتے ہیں کہ اگر سوجہ نے اس یو ایس بی کے انفرمیشن لیگ کر دی تو وہ بہت بڑی دھوکے باز ہوگی لیکن اگر ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ ایسا نہیں کرے گی اس لیے تم جلدی سے اپنا ڈیورس کا میٹر سالف کرو اور سوجہ سے شادی کر لو یہ سن کے وین تو شاکٹ رہ جاتا ہے اگلے سین میں سوجہ وین کی وائف سے ملتی ہے ان کے ڈیورس کے میٹر کو سالف کرنے کے لیے اور اس سے اس کی کنڈیشنز پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ مجھے بہت سارا الاؤنس پے کریں اور مجھے وین کی طرف سے پبلک اپالوجی بھی چاہیے یہ سن کے سوجہ کنفیوز ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کی کسٹڈی چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کیوں اس بچی کی کسٹڈی چاہیے ہوگی جبکہ وہ تو میری بیٹی بھی نہیں ہے تمہیں پتا ہے وین کی بیٹی کی وجہ سے میں نے اپنا انبارڈ بی بی کھو دیا تب مجھے مسٹر چھوی نے کہا تھا کہ میں سب کو یہی بتاؤں کہ وین کی بیٹی میری بیٹی ہے وہ پیشک ایک بہت ہی اچھی بچی ہے لیکن میری وین کے ساتھ ہر گیز نہیں بنتی اور میں مزید اس فیملی کے ساتھ خوش رہنے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتی کیونکہ میری لائف بہت ہی پریشیس ہے اس لیے میں اب یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں اس کے باتیں سوچے کو بہت سیڈ کر چکی تھی اس کے بعد وہ بھی ایک جگہ کھڑی ہو کے اس وقت کو یاد کرتی ہے جب وہ پریگننٹ تھی اور ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے گئی تھی تب وہ اپنے ہونے والے بی بی کا نام سکائے رکھنا چاہتی تھی یعنی کہ آسمان وہ اس سیڈ مومٹ کو یاد کر کے بہت روتی ہے اگلے سین میں ہم چین کو دیکھتے ہیں جو اپنی سٹیپ موم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب اس کے ڈیڈ اسے پہلی دفعہ اس کی سٹیپ موم اور بہن سے ملوانے لے کر گئے تھے تب وہ انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا تھا لیکن وہ بہت ہی اچھی تھی اس لیے وہ اپنی سٹیپ موم اور بہن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا اور اسی لیے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی چین کو اپنی سٹیپ موم کی بہت فکر تھی جو اپنی بیٹی کے غم کو ابھی تک بھولا نہیں پائی تھی دوسری طرف سوجے اپنی بیس فرنڈ جون کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا کہ تمہیں بتاؤں لیکن میں نہیں بتا پاتی تھی اب مجھے ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے جو میری یہ بات سنے جون اس کے لیے بہت فکر مند تھی وہ پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے سوجے بولتی ہے کہ میں یہ بات تمہیں نہیں بتانا چاہتی کیا میں یہ بات کسی اور کو بتاؤں جون بولتی ہے کہ تم یہ بات کسی کو بھی بتا سکتی ہو بس اپنے دل کو ہلکا کر لو تب سوجے اسے کہتی ہے کہ میں یہ بات چین کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی کیا میں اسے یہ بتا دوں تو جون کہتی ہے کہ تم آج ہی اسے لازمی بتا دو اس لیے وہ چھین کے ہوتیل کے سامنے گاڑی میں بیٹی ہوتی ہے پھر اسے چھین نظر آتا ہے تو وہ اسے بات کرنے کے لیے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے کال آتی ہے جو کہ ہونگ کی تھی اور وہ اسے ایک فشنگ سپورٹ پر ملنے کے لیے بلاتا ہے یہ کہہ کے کہ شاید اس نے ہی پارک سو یونگ کا مر رکھیا ہے یہ سن کے سوچے شوکٹ ہو جاتی ہے پھر وہ چھین پر نظر ڈالتی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے سیدھا اس فشنگ سپورٹ پر آ جاتی ہے اور ہونگ کو کال ملاتی ہے لیکن وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا تب اسے کسی فون رنگ کی آواز آتی ہے اور پھر اس کی نظر ایک کار پر پڑتی ہے جس میں ہونگ بے ہوش بیٹا ہوا تھا تو وہ اس کار کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کار میں بلاسٹ ہو جاتا ہے سوجہ سیدھا زمین پر گرتی ہے اور اسے چکر آنے لگ جاتے ہیں تب ہی اسے چین کی کال آنے لگتی ہے تو وہ فون اٹھا کے کافی کوشش کرتی ہے اسے کچھ بتانے کی لیکن اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا چین سمجھ جاتا ہے کہ یقینا کوئی سویر مسئلہ ہوا ہے اس لیے وہ ہوتیل سے باہر آ کے اسے کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی دکھائی دے رہا ہے مجھے بتائیں میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا تب ہی اسی کار میں ایک دفعہ دوبارہ بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ آواز چین کو بھی سنائی دے جاتی ہے اور یہیں اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی